اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سٹی رنگ نیوز اور میں ہوں تاہر چراہی بولٹنگ کا بقید آغاز کر رہے ہیں آپ کو بتائے لاہور سے جہاں لاہور گارڈن ٹاؤن میں بزنس گروپ پنجاب چپٹر کا ممبران کے عزاز میں اشائیہ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں لاہور سے اپنے نمائندے شہزاد ملک کی اس ریپورٹ میں جب الکل پاکستان بزنس گروپ پنجاب چپٹر کی جانب سے ممبران کے عزاز میں اشائیہ دیا گیا جس میں صوبائی وزیر سنت و تجارت ایس ایم تنویر نے خصوصی شرکت کی وائس پریزیڈن پی بی جی او محمد فواج شیخ نے تقریب کی مذبانی کی جبکہ فاؤنڈر اینڈ چیف پی بی جی او فراز الرحمن مواخت ساجد شیخ علی عرش عبدالوحاب ایس ایم زنیر نے بھی شرکت کی اس موقع پر گروپ کے پریزیڈن اور وائس پریزیڈن نے ممبران کو اپنے اقدامات سے اگاہا جبکہ صوبائی وزیر سنت و تجارت ایس ایم تنویر نے گروپ کے اقدامات کو خوبص رہا جبکہ تقریب کے احتتام پر عودے دران میں شلز بھی تقسیم کی گئی خبروں کے سلسے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں سرگودہ سے جہاں سرگودہ ڈی ایس پی لیگل پنجاب پولیس سرگودہ انایت اللہ کا اے پی پی آفس کا دورہ ڈیویزنل انچارج مخدوم شاہ لطیف قریشی اور دیگر سٹاف نے ان کا استقبال کیا ڈی ایس پی لیگل پنجاب پولیس سرگودہ انایت اللہ نے کہا کہ پولیس اور صحافت کا چولی دامن کا ساتھ ہے صحافی جہاں پر پولیس کی کمی کتاہیوں کی نشاندہی کرتے ہیں وہیں پر پولیس کے مصبت چہرے اور اچھے اقدامات کو بھی اجاگر کرتے ہیں انایت اللہ کا مزید کہنا تھا کہ پولیس کے جوان اور آفیسر عوام کے جانو مال کے تحفظ کے لیے اپنی جانو تک کا نظرانہ پیش کرتے رہتے ہیں معاشرے سے جرائم کا خاتمہ اور امن و امان کی صورتحال کو بلکرار رکھنا پولیس کی ترجیحات میں شامل ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ معاشرے سے جرائم کے خاتمے کے لیے عوام کو بھی پولیس کا ساتھ دینا چاہیے اس موقع پر ڈیویزنل انچارج مخدوم شاہ لطیف قریشی کا کہنا تھا کہ سرگودہ پولیس نے جرائم پر کافی حد تک قابو پا لیا ہے جو کہ قابل تحسین ہے خبروں کے سلسے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں لاہور سے جہاں لاہور کے ثابت چیرمن شیخ زید ہسپٹل کے اصالے ثواب کے لیے ختم کل کھانی کا احتمام کیا گیا اسی پر مزید تفصیلہ جانتے ہیں لاہور سے اپنے نمائندے شہزاد ملک کی اس ریپورٹ میں جو بالکل سابق چیرمن شیخ زید ہسپٹل ڈاکٹر تاہر شفی کے روح کے سوالے ثواب کے لیے قرآنہانی گزشتہ روح ادا کر دی گئی جس میں ڈاکٹر وکار ڈاکٹر انوار ڈاکٹر فاروق ڈاکٹر انیس ڈاکٹر امجد قیوم ڈاکٹر سلمان تاہر شفی ڈاکٹر کاشف ملک ڈاکٹر مبین ڈاکٹر اورنزیب ڈاکٹر سابر کے علاوہ نرسز پیرامیڈکل سٹاف سمیت عزیز و کارب کی بڑی تعداد نے شرکت کی جبکہ مرہوم اٹھتر برس کی عمر میں انتقال کر گئے اور پسمانگان میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑی اقتطام پر مرہوم کی مغربت اور ان کے درجات کے لیے مولانا ابراہیم نے خصوصی دعا کروائی آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ پیٹرولنگ لودران زہد علی صاحب کا پیٹرولنگ پوسٹ پل سرلا کا وزٹ ایس پی پیٹرولنگ ریجن ملتان میڈم ہما نصیب صاحبہ کی ہدایت پر پوسٹ انچارڈ سابر انسپیکٹر محمد سلیم اسسسٹنٹ سابر انسپیکٹر ملک افتخار احمد اوان اسسسٹنٹ سابر انسپیکٹر چودری تاری اقبال راو پر ویز کی کارکردگی کو سراحہ پوسٹ کی صفائی سترائی اور ملازمین کا ٹرن آؤٹ چیک کیا جو کہ تسلیب اکشکرار دیا گیا مزید ڈی ایس پی صاحب نے ملک کی صورتحال کے پیش نظر ملازمین کو ڈیوٹی کے بارے میں بریف کیا اور ای پولیس چیکنگ زیادہ سے زیادہ کرنے پر ہدایت کی گئی خبروں کے سلسل کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں ننکانہ صاحب سے جہاں تھانا سٹی ننکانہ پولیس کا شراف روشوں کے گرد گیرہ تنگ تین شراف روش رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے گئے آپ کو بتا رہے ہیں کہ تھانا سٹی ننکانہ پولیس کا شراف روشوں کے خلاف گیرہ تنگ تین شراف روش رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے ملزمان کے قبضہ سے ایک سو آٹھ لیٹر شراب برامت کر کے ملزمان ہنوک مسیح اسامہ اور اسمان کے خلاف مقدمہ درج کیے جا چکے ہیں ڈی پیو ساد عزیز نے ایس ایچو مزر حسین اور ہمرا ٹیم کو شاہ باش دیتے ہوئے کہا کہ شراف روشی کرنے والے کسی صورت رائے کے مستحق نہیں خبروں کے سلسے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ اے ایس پی بنگل خان بگٹی نے اپنی ملاقات کے دوران صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جرائم کا خاتمہ میری اولین ترجیح ہے اور دیگر جرائم کے خاتمے کے لیے پور ازموں کسی قسم کی شارنگیزی فساد یا جرم کو اپنے علاقے میں بڑھنے پھلنے پھولنے نہیں دوں گا ان خیالات کا اظہار اے ایس پی بنگل خان بگٹی نے اپنی ملاقات میں جام خالد مختار قلوار اور آنہ ممتاز محمود خان سے کیا سیٹی رنگ نیو ساد کا بات کے وفد نے ان کی کارکردگی کو ان کے کردار کو اور ان کی اماندار آنہ شخصیت کو سراحہ اور اپنی طرف سے جرائم کے خاتمے کے لیے برپور تعاون کی یقین دہانی کروائی خبروں کے سلسے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں منڈی بہاہدین سے جہاں وزیراعلا پنجاب نے ساتھ سارا سے ریلوے پھارٹک دوریا سڑک تین سو بہتر میلین کی لاغت کا افتتا کر دیا وزیراعلا پنجاب نے کنگ چوک سے ساتھ سارا چوک دوریا سڑک ایک سو اتراسی میلین روپے کا افتتا کر دیا وزیراعلا پنجاب نے جسٹک ہیڈ کوٹر ہسپتال میں مریضوں کی اعیادت بھی کی ہسپتال کے شعبوں کا معاینہ کیا اور ہسپتال انتظامیہ کو ہدایہ جاری کی کہ ہسپتال میں آنے والے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ حصول یاد فراہم کی جائیں خبروں کے سلسل کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ حالہ کے گاؤں ماہی موچی میں گزشتہ سال برسات کے دوران وفات پانے والے بچے کے ورسہ کو اسسٹن کمیشنر حالہ آبد کمر شیخ نے دس لاکہ امدادی چیک دے دیا گزشتہ سال برسات میں فوت ہو جانے والے بچے حاکم علی موچی کے والد غلام علی موچی اور ان کی والدہ اور ان کی بہنوں کی موجودگی میں دس لاکہ امدادی چیک دے دیا اس موقع پر اسسٹن کمیشنر آبد کمر شیخ نے میڈیا سے بات چید کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت کی طرف سے گزشتہ سال برساتوں میں فوت شدگان جتنے بھی افراد برسات کے سبب انتقال کر چکے تھے ان کی مالی مدد کے لیے پیسے منظور ہیں جس میں تلقہ حالہ کے گاؤں ماہی موچی کے رہائشی حاکم علی والد غلام علی موچی برسات کے سبب فوت ہو گیا تھا جس کی امداد کا چیک آج ان کے والدہ اور بہنوں کے حوالے کیا گیا ہے خبروں کے سلسے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں بوانہ سے جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق ریوینیو سے متعلق شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے اسسٹن کمیشنر آفیس بوانہ میں ریوینیو عوامی سرورسز کا آج دوسرا روز جاری ہے اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے افضل رومانہ سے جی افضل بتائیے گا عجیب الگل پنجاب بورڈ آف ریوینیو کی دیعت پر آئے دوسرے روز بھی ریوینیو کے متعلق شہریوں کے مسائل سننے اور ان کے فوری آلکالی اسسٹن کمیشنر آفیس بوانہ میں ریوینیو عوامی خدمات سرورسز کے نقاد کیا گیا جس میں خصوصی شرکت اسسٹن کمیشنر بوانہ تارک محمود گوندل نے کیا ان کے لابہ تحصیل دار پٹواری کارنو گو لینڈ ریکارڈ ریمنیو عملہ افسران اور سیلین کی قصیر تدار نے شرکت کی ہمارے ساتھ تحصیل دار موجود ان سے بات کرتے ہیں سر یہ بتائیے گا آج دوسرا روزہ شہریوں کے کون کون سے جو سہولیات ہیں وہ دی جا رہی ہیں جی آج بلکل دوسرا دن ہے تمام سہولیات دی جا رہی ہیں لوگوں کے کھیوٹ مرشش ایشیوز حل کیے جا رہے ہیں لوگوں کے جو ریکارڈ کی درست کی ہوتی ہے وہ حل ہو رہے ہیں لوگوں کے جو ایڈو میسائل وہ بن رہے ہیں لوگوں کے جو ہے نا وہ تقسیم کے کیسز وہ حل ہو رہے ہیں لوگوں کی ریجسٹریاں اور لوگوں کی انتقالات ہو رہے ہیں اور جو بھی حکومت پنجاب کی طرف سے جو بھی آسان اقدام ہے یہ کھلی کچھئر یہ تمام شہریوں سے پیل ہے کہ وہ جوکدر جوکدر کھلی کچھئر میں تشریف لائیں تاکہ انہیں مسائل بیان کریں اور ان کا حل تلاش کریں جی بالکل ان کی بات آپ نے سنی ان کا یہ کہنا ہے حکومت پنجاب اور ڈپٹی کمیشنہ چنیوٹ کی دیت پر شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے تمام تر مسائل جو ہے وہ بروے کار لائے جا رہے ہیں جی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں سمندری سے جہاں تحریک منحاج القرآن کے زیر احتمام مراکز علم ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ورکشاپ میں تحریک منحاج القرآن اور جملہ فارمز کے عہدے دران اور کارکران نے شرکت کی تقریب سمندری کے نیجی ہوتل میں منقت کی گئی ورکشاپ سے علامہ احمد وحید قادری نے اظہار خیال کرتے ہوئے مراکز علم کے قیام کے مقاصد پر شرکہ کو بریفنگ دی اس موقع پر شرکہ کو مراکز علم کے نصاب اور طریقہ کار کے متعلق علامہ سرفراز احمد نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ قائد تحریک شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد احمد قادری نے آج کے اس پرفتن دور میں لوگوں کو قرآن اور سیرت مصطفیٰ کے نور سے منور کرنے کے لیے مراکز علم جیسے عظیم پروجیکٹ کو شروع کیا جو لائک تحسین ہے مراکز علم ٹریننگ ورکشاپ سے علامہ سرفراز احمد قادری اور علامہ محمود مسعود قادری نے خطاب کیا تقریب زلعی صدر منحاج القرآن چودری سرفراز جٹ اور زلعی ناظم پروفیسر عبدالستار قیسر تحسین صدر اسلام قادری اور تحسین ناظم پروفیسر راجہ محمد یوسف کی زیر نگرانی منقض ہوئی ورکشاپ میں تحریک منحاج القرآن سمیت دیگر فارمز کے عددران اور کارکنان نے کسی تعداد میں شرکت کی